جی ناظرین ایک بار پھر ٹیکس لاغ عوام پروگرام کے ساتھ میں دوبارہ جناب انوار صاحب کی طرف جاؤں گا انوار صاحب یہ جو آج کل بزنس کا ایک جنرل بات کی جاتی ہے کہ ٹیکس ٹائل انڈسٹریز کو اتنا آہ فسیلیٹیٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے کا یادوار میں لیکن اس کے بہت وجود وہ لیول حاصل نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بینفیٹس مختلف ہے اگر دوسرے اداروں کو دیے جاتے سٹیل یا دوسرے اداروں کو تو شاید بہتر ریزرل نکلتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ویسے ہمارا اگریکلچر کنٹری اور یہاں بیسز ہے بھی ٹیکس ٹائل یا اس سن کی دوسرے پروڈکٹس ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل خاص طور پر یہ ایڈیٹیشن ہو رہا ہے یہ صرف پولیٹسائز کرنا ہے چیزوں کو یا اس کی ریزن کوئی بزنسمن کو جینین قاضیز بھی ہیں سر بزنسمن کو جینین قاضیز یہی ہیں کہ جو الٹیمیٹلی کنزومرز ہیں سی این ایسی کی شرط کی وجہ سے کوئی اس وقت پرچیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں ایک ٹیکس ٹائل میل کا آنر ہوں میری پروڈکٹس سے کوئی چیز اگر میں لوکل مارکٹ میں بیچتا ہوں تو پرچیزر نہیں ہے میرے پاس تو ایڈیٹیشن ہے ٹھیک ہے یہ جب تک ایشو ریزولف نہیں ہوتا ہی تھی کہ اس کو نہیں آئے گی اور مجھے بڑی امید ہے کہ اگلے دو سے تین ماہ میں یہ ایشو ریزولف ہو جائے گا کوش حکومت کو میجز لینے چاہیے دوسری طرف توجہ دینے چاہیے دوسری طرف تیکس ٹائل سیکٹر کو سبسٹی دینے کے حوالے سے بات ہے نا ایک بڑی یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی ہمیں ضرب مادلہ چاہیے ایکسپورٹ سے ڈالر ہمارے ملک میں کیسے آئیں گے ایکسپورٹ سے آئیں گے ہمارا جو سب سے بڑا سیکٹر تھا وہ ٹیکس ٹائل کا تھا ٹیکس ٹائل پھر آپ کو بتا ہے کوئی چیزیں ایسی چلتی رہی کہ بزنس کمیونٹی اور پولیٹیشنز یہ ہاتھ ملا لیتے ہیں ہر دور میں تو ان کو جو سبسٹی دی گئی میں ایگری کرتا ہوں گے کسی دوسرے سیکٹر کو دی جاتی تو اسے ایک ملک کیا جا سکتا ہوں یہاں ملانا پازیٹیو نہیں ہے پازیٹیو اس طرح ہم سینس میں ہوتا ہے جو ملک کے لیے ملائے جاتا ہے ملک کے لیے ملائے جاتا ہے ملک کے لیے نہیں ملائے گیا پچھلے کچھ ادوار میں وہ کیا تھا اپنی مرضی کی پولیسیز بنانے کے لیے اپنے آپ کو صرف ریلیو دینے کے لیے دیکھیں نا یہی سبسٹی اگر کسی اور سیکٹر کی طرف فوکس کی جا سکتی تھی انڈیا ہم سے آئی ٹی میں بہت آگے نکل چکا ہے اگر ہی ہم آئی ٹی میں کر سکتے تھے تو آئی ٹی میں ہماری انپوٹ کچھ نہیں ہے ہم نے صرف آؤٹ پوٹ دینے ہیں سرفیسز دیرے ہیں بیٹھنے کے لیے تو اسے بہت انپوٹ لیا جا سکتا تھا تو حکومت نے صرف یہی ہاتھ ملا ہے کہ ہمیں صرف ان چیزوں میں سبسٹی دے دیں یہ نہیں ہاتھ ملا ہے ان کے ساتھ کہ ہم بزنس ایونیوز کیا مزید دیکھ سکتے ہیں جو ملکی فیور میں جائیں جو بہتر کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے انٹرلیشنل فینامیناس کی طرف بھی تو جانا پڑے گا تو بھائی قریش صاحب کی طرف دوں کہ اس کے مطلب کیا خیال ہے کہ یہ جو سبسٹیز دی جاتی ہیں یہ دیدہ بینیفیشل فردی کنٹری اس کے بینیفیٹ ہوتا ہے یا اس کا یہ کچھ لوگ مل کے اپنے بینیفیٹ میں کوئی انڈیویجیلز کو بینیفیٹ ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجیل کی بینیفیٹ بھی انڈ نیشنل انٹریس میں انٹیل انڈالنس کے وہ کوئی باہر اس کو انویس کر رہا ہے اور یہ باہر لے کے جا رہا ہے جیسے منی لاڈرین کی ایشیوز آ رہے ہیں سر گورنمنٹ نے مختلف ادوار کے اندر سفر ٹیکسٹیل کو سبسیڈی نہیں دی آپ دیکھیں 65B انٹرڈیوز ہوا 65D انٹرڈیوز ہوا سیکشن تاکہ ان لوگوں کا کنوینس کی ہے کہ آپ نئی انویسمنٹ لے ہیں نئی انڈسٹری بیلد کریں اگر آپ سیکشن 65D دیکھیں تو اس کے سرٹن ریکوائیمنٹس آپ میٹ کریں آپ فائیویز تاکوپر ٹیکس لائیویلٹی کوئی نہیں ہے جس تو پول اپ دیو انویسمنٹ ہوتی ہی ہے ہوتی ہی ہے کہ ہمیں مزید کس طرح سے گورنمنٹ ایک ارگنیزیشن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فائن آپ ایک نئی کمپنی بیلد کریں 100% ایکویٹی کے ساتھ یا 75% ایکویٹی کے ساتھ اس کے کورسپونڈنگ ہمارے کو ٹیکس کریٹ دیں گے اور 5 ویرز دیں گے تو سبسیڈیوز کر رہے ہیں ہم نے ٹیکس ٹیل کو زیادہ سپورٹ کیا جیسے ہم نے مارک اپ ریٹ سپورٹ دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو ہمارے بیوروکریٹک سسٹم ہے اس پہ پڑے اعتراض آتا تھے ہیں کہ وہ بیوروکریٹک سسٹم ہمارا اتنا زنگالود ہو چکا ہے کہ اس کو یہ بزنس میں صحیح طرح سے ملک کے مفاد میں کام نہیں کر سکتا یہ ایک الزام بیوروکریٹک سسٹم پہ جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیوروکریٹک سسٹم میں بھی کوئی چینج جانا چاہیے سر دیکھیں اگر ہم انڈیسٹریز کے بات کریں تو ذات ہے جن کے بینیفیشل آنرز ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں تو وہ اس طرح کی پولیسی لانچاتے ہیں ان سے انڈریکٹ ان کو مزید بینیفیٹ آئے یہ پھر نیشنل انٹریسٹ بھی جائے گا اگر وہ باہر نہیں جا رہا بات تو جیسے ابھی آج کل یہ شور مچا ہوا ہے کہ انہوں نے بارہ ملین ڈالرز چینہ کے ساتھ امپورٹ کے مائدے کی ہے لیکن صرف سکھ سکس ملین ڈالرز ملین کا امپورٹ ہوا تو یہ چیزیں اس کے سامنے کی وہ بیوروکریٹس بیانوں کے انڈ پہ بھی وہ چیز غلط ہوگی لیکن اگر کوئی ویدن دی کنٹری اگر اس کے سامنے کی کوئی پلیننگ کر رہا ہے یا کوئی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تیکس سیویین بھی کر رہا ہے اور وہ تیکس سیویین لیگلی ہے لیگلی ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی پرابلام نہیں ہوتا جی سر اس میں کوئی شنی ہے لائک ہم اس کو ٹیکس سیویین کا ورڈ یوز کرتے ہیں پلیننگ اور سیویین اس کے لیے ایوینیس موجود ہیں سیکشنز موجود ہیں ریبیٹس موجود ہیں وہ پلیننگ بلکل کی جا سکتی ہے دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک بندہ کوئی اس طرح سے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے دوسرا ہمیں ایسپیکٹ دیکھنا پڑے گا سر جب تک معاشرے میں ایون ڈسٹریبیشن آف فیلت نہیں ہے معاشرہ ترقی ایز ای ہول نہیں کرتا تو ہم ملک میں صرف یہ دیکھیں کہ چند لوگوں کے پاس اس طرح دولت کٹی نہیں ہونے دے سکتے ہونے دیں گے تو پھر انارکی کا شکار ہوگا آل دو وہ ملک میں پیسہ ہے اور چند ملک خاندانوں میں جس طرح سے ہے ملکی ترقی کے لیے ایک بڑی زنجیر بنا ہوا ہے جس کو ہم آگے نہیں جانے دے رہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ چند ملک خاندانوں پر پیسہ رہے آپ لوگ کے پیش نظر یہ بھی ہوگا کہ جیسے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں بھی وہاں تو کیپیٹل لیزم ہے نا وہ تو بے اندہا ویلت ہے لوگوں کے پاس یعنی برطانیہ کی تمام میں سمجھتا ہوں کہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پراپٹیز ذاتی جاگیر ہیں شاہی فیملی کی اسی طرح سے جو جترے بھی یورپ کے ممالک لے لیں یا ایون جاپان میں دیکھ لیں یا جہاں بھی ہے تو وہاں جہاں منار کام کر رہی ہیں تو یہ تو پرابلم میرا خواہلہ اس طرح سے نہیں ہوتا وہاں اس کے موجود وہ بڑی سوشل ویلفیر سٹیٹ ہے اور لوگوں کو باقی ڈسٹیبوشن شاید پراپر ہے یا ان کو فجیلیٹیت اتنا چلا جا جاتا ہے سٹی کے کیپٹیلیزم موجود ہے لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو کہاں سے ریونیو ہے گا ان دی ترم اف تیکسز اگر بیورکریسی اور بزنسمن ملکے ایسی پولیسی ملائیں جسے ان کو پروفیٹس آئیں اور گورنمنٹ کو ریکاوری نہ آئیں کیونکہ ہم نے دیفنی تیفرمی بات تیکس کلیکشن کرنے ہم نے ملک چلانا ہے ہمارے جو گورنمنٹ آرنڈ آرگنزیشنز ہیں پروفیٹیبل تو ہے نہیں کہ وہاں سے پروفیٹس جنریٹ ہو اسے ملک چلانے ہم نے ملک چلانے کے لئے ٹیکس ریکاوریس کرنی ہے اگر میں بین وزنسمن کسی بیورکریٹ ملکے یا جو کہ ٹیکس کمانین کو گورنڈ کر رہا یا بنا رہا اس سے ملکے کوئی ایسا لاؤ پنا لوں جسے مجھے پرسنلیر بین وفیٹ ہو اور میں سٹیٹ کے پاس ٹیکسز نہ جا رہا تو ہمارا ملک رو نہیں کر سکے گا ہمارے پاس بہت سارے ایمیوز ہیں جنرل انکم گورنمنٹ کے انکم جنریٹ کر رہے جس میں مائنز ہیں ہمارے اگری کلچر سیکٹر میں بہت اتنا رقبہ خالی پڑا ہوا ہے اچھا پانی کا بھی ایس اج پرابلم نہیں ہے ابھی تک تو کیونکہ دریائے سندھ کا بھی اتنا پانی ہے اوپر سے ہی پانی آ رہا ہے بارشے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیچنل ریسورسز اور نیچنل ہمارے پاس جو ویلت ہے اس کی تو کمی نہیں ہے صرف ویل کی کمی ہے اس ویل کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے کیا پروسس اختیار کیا جائے کہ یہ ملکی سلامتی میں بڑے خطرات سے دوچار ہیں مائنز جو ہیں بلوچستان بہت رچ ہے سکیورٹی سوزدہ یہ ہے آپ کو پتا ہے بلوچستان اب سندھ کھپے کا نعرہ لگنا شروع ہو گیا جیسے انہیں سندھ دیش کی بات کر دی بلاول صاحب نے مائنز پہ جو صوبائی خودمختاری ہے وہ آڑے آ جاتی ہے میں ایک فیٹرل گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ میں وہاں جا کے ایکسپلوریشن کروں اور اس کے بعد اچانک سے سندھ گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گی تو یہ ہماری کنسینسز اس وقت ضروری ہے سیاسی کنسینسز جب تک ہماری نہیں ہوگی ہم ایک قوم بن کے نہیں کریں گے ہم لوگ اپنے قدرتی وسائل پہ توجہ نہیں کر سکتی کالباغ ڈیم کو دیکھ لیں سر اس پہ بہت سے لائک میں نے ایک اپنے ٹیکس بار میں سیمینار اٹینڈ کیا اس کو جو چیف انجینئر صاحب تھے انہوں نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا تو آئی واس شاکت کہ اس کے کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا آپ کو بتائیں وہ سیمپلی پولیٹیکل ہے پولیٹیکل ایشو آئے کہ وہ ہزارہ کمیونٹی اور جو لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں جی وہ کیا ہو جائے گا تو ایسے جو قدرتی وسائل کو یوز کے نکل ہمارے ہنڈرنسز بہت زیادہ ہیں ان کو سیاستدان قد بڑھا کر کے اپنا ملکہ ضرف بڑھا کر اس کو ریزولف کرنے کی طرف نہیں جاتے نیشنل کنسنسز جی اس کی طرف ہم نہیں جا رہے اور الٹی میٹلی کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ٹیکنو کریٹس کی طرف بیورو کریٹس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں اسی طرح سی پولیسیز کے اور پھر ہم ہائر کرتے ہیں لوگ آئی ایم ایف کے لوگ ہم ہائر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم حفیظ شیخ صاحب ہیں باقی رزا صاحب ہیں گورنر سریل پہ ہیں یہ سارے ہمارے پاکستائی ہیں یہ تو پولٹیکلی یہ کہا جاتا ہے پاکستانی تو ہیں بھر جس طرح سے وہ وہاں سے آئے ہیں دیکھیں ان کے اس وقت ہمارے انہوں نے ہمیں سمت کیا دی ہے حفیظ شیخ صاحب نے یہ ٹیکسز بڑھا دیں یہ امپلیگیشن کر دیں دس کر دیں دیٹ کر دیں انہوں نے یہ کبھی امپلیگیشن نہیں دی کہ یار اس کو چھوڑیں آپ دوسری طرح سے ریونیو کٹھا کر لیں سیاب انہوں نے کہہ دیا یہ جیسے میں نے پہلے آپ سے فرمایا کہ اس کو لیجسلیسٹیو اسمبلی کو یہ اختیارات ہے وہ سوکرنے دیے جائے تاکہ لوگوں کو اعتماد بڑھے کہ ہم اپنی نمائندوں کے دریئے یہ کر رہے ہیں یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک سیکالوجی کے لیے اور فیزیکلی جو ہم کر رہے ہیں اس کی ورہ سے زیادی ہو رہی ہے یہ کوئیشہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں آپ کے پوائنٹ سے بلکل ان کو کیسے پارٹ پارٹیسپیشن آف دی پبلک کو کس طرح سے بڑھایا جائے اور اس کا اعتماد تھی آپ نے چیمبر آف کومیرس کے دپارٹمنٹ سے ان کو موبیلائز کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس سارا ڈیٹ ایکیمیلیٹ ہو رہا تھا انڈسٹری ویڈ ایکیمیلیٹ ہو رہا ہوتا وہ اس کو بیٹر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیکس لیجسلیٹرز کا ملے اور بتائیں کہ فائن دیس پولیسی آر پریکٹیکیبل آپ ایک پولیسی بنا دیں اور پریکٹیکیبل ہی نہ ہو تو اس پولیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ہم چھ مینے بعد اس کی ریویین کے طور سوچیں یا جب ہم لیجسلیشن بنا رہے ہیں تو اس میں اس طرح کے لپس چھوڑ دیتے ہیں کہ کل کو وہ چیلنج رہ جاتے ہیں مختلف ہے جی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلیننگ ہوں کون سے ہمارے پروگرام شارٹ ٹرم کے لیے کون سے پروگرام لانگ ٹرم کے لیے جو ہر وہ لانگ ٹرم والے تو تب ہی مانے جائیں گے جب اس کو آپ لیجسلیٹیو اسمبلی میں لے کے جائیں گے ورنہ تو وہ جنرل پبلک کا جب تک اس میں پارٹسپیشن نہیں ہوگا کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ پھر لانگ ٹرم والا تو ویسے رک جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے 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 جائیں موٹر وی پروڈیکٹ سے موٹر وی پروڈیکٹ نے کمپلیٹ ہونا تھا زیادہ سے زیادہ 2005-2006 میں اور آج 2009 تک بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا صرف یہی وجہوانا کہ ویل جو تھی یا کنسنسس بیلٹ اپ نہیں ہوا اس پہ اگری گورمنٹ آئی انہوں نے پولٹیکلی انہوں نے بینفیٹ اپنے دیکھنے کے لیے وہ اٹھا گے اور اس کو اتنا جیسے وہ جو تھا پشاور کا جو ترکیش کمپنی کے دے ہوا تھا وہ کورٹ میں گیا اٹریشنی کورٹ آف جسٹیس میں گئے اور آپ کو اتنے فائن پی کرنے پڑے ریکوڈیک کا یہ ابھی تک چلنا ہے وہ جو وہاں کورٹ میں گئے تو اس قسم کے ایشیو کیوں ہوئے یہ صرف اس ویلہ سے ہے کہ لیجسلیٹیف اسمبلی نے اس کو ریکویڈ نہیں کیا خاص طور پر آپ کا کیونکہ تعلق ٹیکس سسٹم کے ساتھ ٹیکس سسٹم کے ساتھ بھی ہے کیا یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں ہمارے ٹیکس سسٹم پر سر یہ تو بڑی کلیر بات ہے کہ بالکل اعتماد نہیں کیا جاتا اس وقت سب سے بڑی جو وجہ بنی ہوئی ہے سٹینڈ سلکی ہو اعتماد کی کمی ہے ایف بی آر پہ اعتماد کرنا ہی نہیں چاہتا ٹیکس پر اور فیکٹس بھی کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ حق بجانب ہیں ایف بی آر کے جو وہ ایمپلائی ہیں ابھی آپ کرنٹ سیجنیریو میں دیکھیں میرے خیال میں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا ایک فرنٹ فٹ پہ آتے اور اس کو ایکسپلین کریں اپنی پوزیشنز کو ایسا نہیں کر رہا ہے ایف بی آر انہوں نے کہا جی ہم نے کمپلینٹ سسٹم لانچ کیا آئی نو کہ انہوں نے کمپلینٹ سسٹم میں جو نمبر دیا سر وہ صرف ہیلپ لائن کا نمبر ہے اب وہاں پہ کال کریں آپ ایک نمائندہ نوٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے ایسی ایک ٹیکسپیئر کو کبھی سہولت نہیں ملنے والی یہاں ایسے ٹیکسپیئر کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا چیف کمیشنر صاحب اپنے آفیس میں بیٹھے ہیں وہ کسی کے ساتھ میٹنگ نہیں کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کٹھی کریں ہر چیز گورنمنٹ وہاں فیڈریشن میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی چیف کمیشنر اپنے ریجنز کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو کلیکٹ کر کے وہ ریکمینڈیشن آگے بھیجے ایسا نہیں ہوتا اور دوسری طرف یہ جو اس کا ریڈریسل ہے کمپلینٹس کا وہ ایسا نہیں ہیں یہ ایشیوز ایسے ہیں کہ ہم اس کو جدیدی دیر ڈسٹس کریں یہ مزید پھیلتے جائیں گے تو ہم کنکلوڈنگ بات کرتے ہیں آپ اس میں کنکلوڈنگ سر اگین میں اسی پائنٹ پر بات کروں گا کہ لیٹریسی کرنے کی ضرورت ہے ہم لیٹریٹ کریں لوگوں کو اور ساتھ ہم اپنے دیپارٹمنٹ کے کپیسٹر بیلدنگ کریں لیٹریٹ کس طرح سے آپ کے آپ کو کیا پہلتے ہیں سر اکثر ہمیں کمپلینٹس سیمنار کر رہے ہیں ہمارے سر ایسے بات ہے جس طرح میڈیا آویلیبل ہے تو اس پر ایک چھوٹے سیشنز کر لیں فکر موظمون کیا مثل یقین پر بات ہے سر ایک دینگوری طرح طرح کسی افیشل کوم ساتھ رکھتا ہے جب اپنے تیکس ریتنز فائل کرنے جا رہا ہوں تو وہ ایک چھوٹا سر دیمو دے ہیں دیمو دے ہیں ویب سیٹے ہیں ویب سیٹے بینڈبیل ہے ایک جنرل پبلک پہ نہیں ہے اب ہمیں ایک سر لوگ کہیں کہ We cause I am an engineer but I am unable to file my text returns due to complex system of IRS لے ہونے تمہیں اور تیکس میٹری ڈیل کرتا رہا ہوں میں نہیں کر سکتا میں بھی کسی اور سے ناظرین ایک بار پھر بریک کیلئے کہا جا رہا ہے پھر حاضر ہوتے ہیں